سیر جو ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بات کی جاری ہے قومی سمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے بات کی جاری ہے اس سے ججز کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا اس کو نقصان ہوگا عدلیہ کو دیکھیں اگر آپ ججز کو ملائن کرنی کی کوشش کریں آپ حرلمان میں اس پر بحث کریں اور آپ یہ بھی کر دیں اور پبلک میں بھی کہہ دیں آپ کیبینٹ میں بھی ڈسکس کر لیں کہ میں نے ریفرنس پائل کرنے تو ان کے ججز کے کام پہ ان کے ورکنگ ریلیشن پہ ان کے بچوں پہ اور پوری جوڈیشری پہ اس کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے آپ جتنی مرضیو کہہ دیں یہ اثر ہوتا ہے یہی تو ریزن ایک آئین میں یہ پروائیڈ کیا گیا ہے کہ پارلیمان میں کبھی ججز کی کنڈکٹ پہ بحث نہیں ہوگی کیونکہ ایوان میں ایک کوالیپائیڈ پریویلیج ہو تھا آپ جو مرضیو بولے آپ بول سکتے لیکن ایک چیز جس کے بارے میں آپ نہیں بول سکتے آئین کے مطابق وہ ہے کہ ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے حکومت بالکل غلط کر رہی ہے غیر آئینی کام کر رہی ہے اپنے اقتدار کے ہوس میں وہ آئینی حدے جو آنا وہ بھی کراس کر رہی ہے یہ بہت غلط ہے لیکن میں جی امید انشاءاللہ تلہ عدلیہ بڑا دل دکھائی گی اور اس پر اثر نہیں پڑے گا آج صرف بلوٹسٹ کے بھی کے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہونی ہے تو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پنجاب کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا کیوں یہ ڈیلے اتنا ہو گیا کہ نائنٹی ڈیس کا پیریٹ تو بائی سیونٹین تھا پیپریل ہٹ ہو جائے گا الیکشن پروگرام کے لیے آپ کو چاہیے ففٹی فور ڈیس چاہیے آئین قانون کے مطابق جو ٹائم فریم ہے اس میں فائل کرنا سکروٹینی ہونا اپیلے ہونا اور پھر کمپین کے لیے جو ٹائم فریم ورک سٹچوٹی میں پروائیڈ ہے وہ ففٹی پور ڈے تو اب بھی اس لیے آپ تو میئے کے انڈ تک جائے گا یا جون کی فرسٹ ویک میں لیکن ابھی فائل کریں گے سپریم کورٹ آرڈر کرے گا تو کریں گے ادروائز یہ لوگ تو ڈیٹرمنٹ ہیں کہ یہ اکتوبر میں ہوں گے سر جو بات پی ڈی ایم کر رہی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سارے ایک ساتھ ہوں اس میں وہ ریزن یہ کر رہے تھے کہ اس طرح ہمارا خرچہ زیادہ ہوگا کہ یہ بات درست ہے دیکھیں انہوں نے جو ذکر کیا ہوا اس میں بیس عرب روپے کا فرق ضرور پڑتا ہے لیکن دیکھیں آئین میں یہی تقاضہ ہے آئین کا اگر ایسا ہے تو صبح سارے انڈیپنڈنٹ اور اٹانومس ہے اور صبح جب انڈیپنڈنٹ اور اٹانومس ہوتا آپ خود کسی بھی صبح کا اٹھا لیں اگر ایک صبح میں پارلمان بن جائے ان کا اسمبلی بن جائے اور وہ ہنگ ہو اس پہ کسی کے پاس مجارٹی نہ ہو وزراء مشراء اور باقی لوگ آپس میں لڑ پڑے اور ان کے پاس مجارٹی نہ ہو اور اسمبلی ڈیزال ہو جائے تو پیار اسمبلی ڈیزال ہو جائے تو سنڈ کے طرح تو ہے نہیں کہ ریمیننگ چلائیں گے وہاں تو پروسیجری یہی ہے کہ آپ کریں گے اس لئے آئین کی مطابق سارے الیکشن کا ہونا ایک ساتھ ہونا آئینی تقاضہ نہیں ہے اس لئے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم بیس عرب روپے نہیں دیتے یہ اپنا جواز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں ان کا صفائیہ ہونا ہے کیپی کیسے تو ان کو امید تک نہیں ہے اس لئے یہ آوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادروائز دیکھو نا پنجاب کی ہے تیرہ کروڑ عوام تو پنجاب میں رہ رہے ہیں تیرہ کروڑ عوام کیلئے بیس عرب روپے آپ کیسے نہیں دے سکتے یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن اگر آپ تو خان صاحب کو کہہ دیتے تو خان صاحب ایک ٹلیٹان کر کے اتنے پیسے تو دو دنوں میں اکٹے کر دیں تو سر جو کیا کہتے ہیں اس میں پی ڈی ایم جو اکتوبر کی ڈیٹ آناؤنس کر رہی ہے یا جو وہ چاہتی ہے اکتوبر کی ڈیٹ آناؤنس ہمیں اکتوبر میں مل جائے اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ان کی ایسی وش کیوں ہے ادھے کا ان کی وش یہی ہے کہ ہماری اسمبلی اپنی مدد پوری کرے آگس میں اسمبلی اگر ڈیزال ہوگی تو ابیسلی الیکشن پر اکتوبر میں ہوں گے وہ نائنٹی ڈیز کا پیریڈ ہوگا تو وہ کہتا ہے سکسٹی ڈیز کا تو ان کا خیال ہے کہ آگس میں ہو جائے گی تو سپٹمبر اور اکتوبر میں الیکشن ہو کیونکہ اسی دوران الیکشن ہونے کیونکہ اسمبلی اگر اپنی مدد پوری کر کے ایکسپائر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیزالوشن با ایکسپائرشن ہے اس کی اگر وہ ایسی سچویشن ہو تو سکسٹی ڈیز میں الیکشن کرانا ہوتا ہے اور اگورنر ڈیزال کرے تو نائنٹی ڈیز میں تو ان کی کوشش یہی کہ آگس میں تو ہمارے مدد پورا ہونا ہے اس کے بعد پھر اکتوبر میں الیکشن ہو تو یہ اپنا ٹینیور بہرحال پورا کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ عوام کے جو احساسات ہے اس کا بھی کوئی احساس کر کے کہے سر پی ڈی ایم نے یا اگر ہم نون لیگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو فیصلہ ماننے سے انکاری ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا یا ناہل ہو سکتے ہیں شباہ شریف دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر کوئی نہ مانے تو اس صورتحال میں اے بیٹوین سپریم کورٹ اور اس پارٹی کے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بہت سٹرانگ ہے سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ اور ڈیسیجن اور آرڈر ایمپلیمنٹ کرنا اچھی طرح جانتی ہے کس مسئلہ حد کے واقعے سپریم کورٹ ہمیشہ سے خاموش رہتا ہے کیونکہ دیکھو وہ سٹیٹمنٹیں نہیں دیتے جج صاحبان وہ پریس ریلیز نہیں ایشو کرتے وہ آکے سپیچز کر کے وہ نہیں کرتے بات دیس ایز دیر اتاریٹی کہ وہ ایمپلیمنٹ کریں گے اگر یہ دس تاریخ کے بعد دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ ایمپلیمنٹیشن بنے گی اگر یہ پیسے ریلیز نہیں کریں گے اور یہ ایسی حکومت ہے اور ان کی کارکردہ کی ایسی ہے اور یہ ایسے ان کے جو ادروائز کرمینل راکڑے وہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کا نوٹس جائے گا پھر دیکھ لینا یہ کیسے معاپیہ مانگتے ہیں سر نوازشدیو کے حوالے سے ایک خسن آپ سے یہ ہے کہ کیا اگر نوازشدیو وطن معاپیس آتے ہیں تو کیا آئین اور قانون کے مطابق ان کو آرسٹ کیا جا سکتا ہے یا ان پر جو مقدمات ہیں وہ فورا اپن ہو سکتے ہیں نہیں دیکھو وہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے وہ اجازت لے کے گئے تھے لیکن اس کو جو اجازت ملی تھی وہ ایک سپیسیفک ٹائم فریم کے لیے تھی پھر گورنمنٹ نے جو اس کو اس بات پر الاؤ کر دیا تھا کہ یہ اس کے صحت کا ایشو ہے وہ ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے تھا کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اس کی اپیل البتہ چل رہی تھی اور اپیل اس کی ڈسمس ہو گئی اور اپیل اس بات پر ڈسمس ہو گئی تھی کہ اگر وہ واپس آتے سرنڈر کرتے ہیں ابھی تو وہ مفرور مانا جاتا ہے قانونی طور پر کہ اگر وہ واپس آتے تو اس کا کیس چلے گا تو قانون یہی ہے کہ جو بندہ ابسکانڈ کر جائے وہ جب واپس آتا ہے تو وہ سب سے پہلے سرنڈر کرے گا اور سرنڈر کرنے کا مطلب ہے کہ جیل جائے گا اور اس کے بعد وہ درخواست دے کہ اپنی لئے ازادی مانگے گا بیل مانگے گا اور وہ اپنے اپیل ریسٹور کرا کے پھر پروسیڈ کرے گا سرر تینکیو سو بات